سور عراف کا بیسوہ رکو اور نوے پارے کا دسوہ رکو اس کے ابتداء ہے قل اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے یا ایوہا الناس اے لوگوں انی رسول اللہ علیکم جمیعا بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ ہمارے آقا تمام لوگوں کے لئے رسول ہیں اور قیامت تک آنے والوں کے لئے رسول ہیں اس اللہ کا میں رسول ہوں جس کی بادشاہت ہر جگہ پر ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لئے ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا ہے وہ موت دیتا ہے فآمنوا باللہ و رسولہ تو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر النبی جو نبی ہیں رسول کے معنی تو ہیں بھیجا ہوا جسے اللہ نے بھیجا ہے نبی کے معنی کیا ہے جو اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والا ہوں الامی امی کے معنی یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں کسی استاد سے علم حاصل نہیں کیا اللہ نے انہیں اولین اور آخرین کا علم ساری مخلوق سے زائد علم اتا فرمایا الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وہ نبی جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر وہ کلمات ہی اور اس کی باتوں پر تو اس نبی اس رسول پر اور اللہ پر تم ایمان لاؤ وَاتَّبِعُوهُ اور تم اس نبی کی پیروی کرو لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تَاكِ تُمْ ہدایت پا جاؤ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں امتن ایک گروہ ایسا تھا يَهْدُونَ بِالْحَقِّ جو حق کا راستہ بتاتا تھا وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور وہ اسی سے انصاف کرتا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایسے لوگ ضرور تھے کہ جو خود بھی حق پڑھتے دوسروں کو بھی حق کی رہنمائی کرتے اور شریعت کے مطابق وہ فیصلہ کیا کرتے وَقَدْتَعْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں باٹھ دیا اِسْنَتَعِ عَشْرَتَ بَارَا اَسْبَاطَنْ قَبِيلِ اُمَمَنْ غِرُوْهُ دَرْغِرُوْهُ بنی اسرائیل کو ہم نے بارہ قبیلوں میں تقسیم کیا اب وہ واقعہ کہ جب ریگستان میں تھے پانی کی ضرورت آئی وہ پیاسے بلگ رہے تھے تو انہوں نے تمنہ کی اور کہا کہ ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ پانی عطا فرمائے وَوَحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اِذِسْتَسْقَوْهُمْ قَوْمُهُمْ جب آپ کے قوم نے آپ سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اَنِدْرِبِّ عَصَاقَ الْحَجَرَ تو آپ اپنا اَسَا اپنی لاتھی پتھر پر مارے فَمْ بَجَسَتْ مِنْهُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَنْ تو اس سے بارہ چشمیں بہ نکلے اس نتا عشرتا بارہ عینان چشمیں بہ نکلے قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا بارہ چشمیں تھے بارہ قبیلے تھے کوئی اڑھائی جھگڑا نہ ہوا ہر قبیلہ خود بخود ایک ہی چشم پت پہنچا اور جو ان کے لئے چشمہ مقرر کیا گیا تھا وہ اسے خود بخود پہچان لیا پھر انہوں نے کہا کہ دھوب بہت ہے رہجستان ہے کوئی سایہ نہیں وَضَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ اور ہم نے ان پر بادل کو سایہ بنا دیا وہ گرمی میں دھوب میں ان کے اوپر رہتا اور چھے لاکھ افراد اس بادل کے نیچے ہوتے وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا کھانے پینے کا مسئلہ ہوا اور ہم نے ان پر من اور سلوہ کو نازل کیا من ایک میٹھی چیز تھے اور سلوہ جو ہے وہ نمکین جیز تھے اور یہ بھنے ہوئے ایک روایت کے مطابق بٹیر تھے تو یہ آسمان سے نازل ہوتے قُلُو مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دیں اس میں سے کھاؤ وَمَا غَلَمُونَا انہوں نے نافرمانیاں کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا وَلَكِنْ كَانُوا اَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے انہوں نے گناہ کیے ناشکری کی تو وہ نعمتوں سے برکتوں سے محروم کر دیئے گئے پھر وہ کہنے لگے ہیں کہ اب تم منو سلوہ کھا 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 ہم تھک گئے ہیں ہمیں تو پیاز لحسن گندم ککڑی سبزی ساگ یہ جنہیں کھانے کے لئے چاہیئے ہیں تو فرمائے کہ تم اس بستی میں چلے جاؤ قریب میں ایک بستی تھی اللہ تبارک و تعالی نے ان بستی والوں پر مسلمانوں کا وہ روپ تاریخ کیا کہ وہ ڈر کے مارے پوری بستی چھوڑ کر بھاگ گئے اب ان کے مقانات بھی تھے کھیت بھی تھے باغات بھی تھے ہر چیز تیار موجود تھی فرمائے جاؤ کھاؤ پیو مگر تم جب دروازے پہ پہنچو تو اللہ کا شکر کرنا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا سجا کرنا اور گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے دروازے سے داخل ہونا وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِي الْقَرِيَةِ اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں تم رہو وَقُلُوا مِنْهَا حَيْسُشِئْتُمْ اور تم کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو جو چاہو کھاؤ وَقُولُوا حِطْوَةٌ اور کہو گناہ اترے یعنی اللہ سے معافی مانگو اور کہو اے اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرماؤ وَدُخُلُوا الْبَابَ السُجَّدَا اور عن قریب ہم نیکوں کاروں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ غَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الْلَّذِي قِيلَ لَهُمْ بدلا کے معنی تبدیل کر دیا ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے بات کو بدل دیا جو بات انہیں کہی گئی تھی اس کے علاوہ انہوں نے کیا 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 انہوں نے انہوں نے یہ کیا کہ سجدہ نہ کیا بلکہ سرین کو زمین پر گھسیڑتے ہوئے اندر گئے اور ہتا کی جگہ ہنتا کہا ہنتا گندم کے دانے کو کہتے ہیں تو وہ گندم کا دانہ گندم کا دانہ کرتے ہوئے گئے جب انہوں نے شریعت کا ملاک اڑایا اللہ کا غضب نازل ہوا اس آیت کریمہ سے یہ درس مسلمانوں کو ملتا ہے کی بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے یہ کافر نہیں تھے یہ توریت کے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے تو جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا تو امت محمدیہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو پھر برکتیں ہمیں کیسے ملیں گے ان پر اللہ نے کیا غضب نازل کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَمْ مِنَ السَّمَائِ تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا بِمَا قَانُوا يَغْلِمُونَ اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے وہ عذاب کیا تھا ان پر بیماری آگئی اور یہ تاعون میں مبتلا ہو گئے تاعون ایک بیماری ہوتی ہے ایک وائرس کھلے ہیں ایک جراسیم کہلے ہیں وہ جس طرح ڈینگی وائرس ہے وہ مچھر کے ذریعے منتقل ہوتا ہے ملیریہ ہے وہ مچھر کے ذریعے منتقل ہوتا ہے تو تاعون کا جو جراسیم ہے وہ چوبے کے ذریعے منتقل ہوتا ہے چوبوں کے ذریعے یہ انسانوں میں منتقل ہوتا ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جسم میں جگہ جگہ پھوڑے یہیوں سمجھیں کہ عجیب و غریب قسم کے دانے نکلتے ہیں کہ جو پھوڑوں کی طرح ہوتے ہیں پھر وہ اس میں پک جاتے ہیں اور اس سے پیپ اور خون نکلتا ہے پورے جسم سے اور بخار بڑا شدید ہوتا ہے ایک سو پانچ ایک سو چھے ایک سو سات اور تین دن کے اندر یا ایک ہی دن کے اندر وہ مریض انتقال کر جاتا ہے یعنی بیماری ہوئی اور ایک دن میں دو دن میں وہ انسان فوراں مر جاتا ہے بڑی اچانک سے موت واقع ہوتی ہے اور جب یہ کسی بستی میں پھیلتی ہے تو بڑی تیزی سے پھیلتی ہے ہزاروں لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں تو تعاون کی بیماری اللہ نے ان با مسلط فرمائی اور ستر ہزار کے لگ ایک گھنٹے میں بنی اسرائیلی حلاق ہو گئے تو وبائی بیماری کا پھیلنا یہ بھی اللہ کی طرف سے غزب ہے تو آج جو مختلف قسم کی بیماریاں پھیل لگی ہیں اس میں ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی نہوستیں ہیں اس کا کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے جیسے بعض کہتے ہیں کہ جناب یہ ماحول کا اثر ہے تو بعض کہتے ہیں گندگی ہے بعض کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن کینسر ہو ایڈز ہو ٹی بی ہو ڈینگی وائرس ہو کانگو وائرس ہو یہ اس کے علاوہ اور بہت سارے بخار اور بہت ساری بیماریاں جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جائے رہی ہیں یہ ہمارے گناہوں کی نہوستیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی پر کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ احادیث طیبہ میں گناہوں کا ذکر کیا گیا اور یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ جب لوگوں میں گناہ عام ہو جائیں گے تو ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کے نام بھی باپ دادانے نہیں سنے ہوں گے تمہارے باپ داداؤں نے ان کے نام تک نہیں سنے ہوں گے اور آج ایسا ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قلیل بیوفا فانی مختصر دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے سچی پر کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے سچی پر کی توفیق عطا فرمائے